دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے صلاة التصویح کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ دوستو اس نماز کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے جیسے جمعہ کے دن پڑھنا اچھا مانا جاتا ہے اس نماز کو آپ کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار جرور پڑھ لیں بارگاہ رسالت میں اپنے نیک اور جائز دعا مانگے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی یہ ایک نفل نماز ہے جسے کل چار رقعات کر کے پڑھا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں نماز کا طریقہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے نیت کی میں نے چار رقعات نماز نفل صلاة التصویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجود آرخ میں رقعہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بان لے اس کے بعد میں سنہ پڑھے سنہ کے بعد میں پندرہ مرتبہ یہ تصویح پڑھے پھر آپ عوض باللہ من الشیط والعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد میں سور اکھلاس پڑھے اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورت پڑھ لے اس کے بعد میں دس مرتبہ صلاة التصویح پھر سے پڑھے یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ دس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکو کے لیے جائیں اور تین مرتبہ سبحانہ ربی العظیم پڑھے تین مرتبہ سبحانہ ربی العظیم پڑھنے کے بعد دس بار یہ تصویح پڑھے یعنی سبحان اللہ والحمدللہ یہ پڑھنے کے بعد سمی اللہ علی من حمدہ کہتے ہوئے رکو سے خڑے ہو جائے اور ربنا لقل حمد کہیں ربنا لقل حمد کہنے کے بعد دس مرتبہ پھر سے صلاة التصویح پڑھے پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لئے جائے سجدے کے تریمیان کم سے کم آپ تین مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں سبحان ربی العالی پڑھنے کے بعد دس مرتبہ صلات التصبیح پھر سے پڑھیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں اور دس مرتبہ صلات التصبیح پڑھیں اللہ اکبر کے ساتھ دوسرے سجدے میں جائے دوسرے سجدے میں سبحان ربی العالی پھر سے پڑھیں اور دس مرتبہ صلات التصبیح پھر سے پڑھیں پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رقعت کے لئے کھڑے ہو جائے دوسری رقعت میں پندرہ مرتبہ صلات التصبیح پڑھیں یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ہی پڑھیں پندرہ مرتبہ صلات التصبیح پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں سورہ الاسر پڑھیں یاد نہ ہو تو کوئی بھی ایک صورت پڑھ لی جو بھی آپ کو یاد ہو سبحان اللہ ہی پڑھیں اس تصبیح کو دس بار پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کے ساتھ رقعت کے لئے چلے جائے رقعت اور سجدے پہلی رقعت کی طرح ہی مکمل کریں اور قائدے میں بیٹھ کر اتیات پڑھیں اور اللہ اکبر کے ساتھ تیسری رقعت کے لئے کھڑے ہو جائے تیسری رقعت میں آپ پندرہ مرتبہ صلات التصبیح پڑھیں یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ہی پڑھیں اس کے بعد میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد میں دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ہی پھر سے پڑھیں اس کے بعد اللہ اکبر کے ساتھ رقعت میں جائے رقعت اور سجدے پہلی رقعت کی طرح مکمل کر کے چوتی رقعت کے لئے کھڑے ہو جائے چوتی رقعت میں پندرہ مرتبہ صلات التصبیح پڑھیں اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ اکھلاس ایک بار پڑھیں تو یاد نہ ہو تو جو بھی سورہ یاد ہے وہ پڑھ لیں اور اس کے بعد میں دس مرتبہ صلاة التصبیح پر سے پڑے اور اللہ اکبر کے ساتھ میں رکو میں جائیں رکو اور سزدے پہلی رکعت کی طرح مکمل کر کے قائدے میں بیٹ جائیں قائدے میں اتیات پڑے دردی ابراہیمی پڑے اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر لے اور اپنی نماز مکمل کر لے اس طرح سے صلاة التصبیح میں آپ کو قل ملا کر تین سو مرتبہ صلاة التصبیح پڑھنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں کے نماز پڑھنا نصیب فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ